صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم پچھلے جو دو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کس نمازِ اثر جانبوش کے چھوڑ دیتا ہے یا کسی کی فوت ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان کتنا بڑا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ نمازِ اثر کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں تو حدیث ہے پانچ سو انتیس اور یہ حدیث حضرت جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انجرید جرید فرماتے ہیں کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے فنظرہ الالقمر لیلتن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودمی رات کے چاند کو دیکھا یعنی بدر یعنی چاند کو دیکھا اور بدر منی چودمی رات کے چاند کو دیکھا فقالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کہ تم اسی طرح اپنے رب کا دیدار کرو گے کما ترون حاضر قمر جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو کہ تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی زحمت نہیں ہوں گی فن استطاعتم اگر تم یہ چاہتے ہو یا اگر تم سے ہو سکے تمہاری استطاعت ہو کہ اگر تم یہ ہو سکے کہ طلوع افتاب اور غروب افتاب سے پہلے کی نمازوں کے بارے میں مغلوب نہ ہو جاؤ تو ایسا ہی کرنا مطلب ہے کہ کوئی چیز تمہیں غلبہ نہ پالے ایسی چیز کہ تمہاری نماز یہ قضاء ہو جائے یا فوت ہو جائے تو کوئی چیز تم پہ غالب نہ آئے اور تم نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا اور اس میں کمزوری نہ دکھانا سمہ قرآ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا وَسَبِّحْ وَحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اور تم اپنے رب کی تصمیح کرو اپنے رب کا ذکر کرو تلوع افتاب اور غروب افتاب سے پہلے قَالَ اسمائیل اور اسمائیل کہتے ہیں افعلو لا تفوتنکم افعلو کے معنی ہے کہ یہ نمازیں تم سے فوت نہ ہوں تو یہ اہمیت ہے نماز اثر کی اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ نماز اثر پڑھنے والا اللہ کا دیدار کرے گا اس کے بارے میں بہت ساری خیر بیسے ہیں کہ اللہ کے دیدار کیسے ہوگا کس طرح ہوگا وہ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی خود ہی سمجھا دے گا اس چیز کو ہمیں اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھتے ہوئے اور اس اتنے بڑے فائدہ کو دیکھتے ہوئے اپنی نماز اثر کی حمیت نماز اثر کی کیفیت ہماری نماز اثر کیسی ہوتی ہے ہم کتنی جلدی ادا کرتے ہیں کتنے شوق کے ساتھ کرتے ہیں کتنے خشوق کے ساتھ کرتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ اس میں سستی کرتے ہیں وعدہ فاطر میں آتے جاتے ہیں نماز قضاء ہو جاتی ہے یا نماز کا ٹائم غم رہ جاتا ہے بہت تھوڑا اس کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں کیا کیفیت ہے ہم اپنے اپنی نمازوں کی کیفیت دیکھیں تو فرمایا کہ اگر تم ان نمازوں کی حفاظت کرتے ہو تو جیسے تم آج چودمی رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو اس میں تمہیں کوئی دھکم پیل نہیں کرنے پڑ رہی لاتودامون افیروائی تہی تضامون زم سے ہے زمم اور زم ہوتا ہے مل جانا ملنا یعنی دو چیزوں کا انٹرمکس ہو جانا اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جانا دھکم پیل ہونا تو مطلب یہ ہے کہ جیسے آج چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دھکم پیل نہیں کرنے پڑتی تم سب اپنے پر جگہ پہ بیٹھ کے نظریں اٹھاتے ہو تو اس کے دیکھ لیتے ہو تو اسی طرح سے تم روزہ معیشہ اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے لیکن فرمایا کیا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو تو تم پہ کوئی سستی کوئی کام کوئی مصروفیت کوئی چیز ایسی غالب نہ آئے لا تقلب ولہ سلاتن کوئی چیز تم پہ غالب نہ آئے قبل طلوع شم سے و قبل غروبه کہ نہ تو طلوع شم سے پہلے یعنی فجر کی نماز میں کوئی چیز تم پہ غالب ہے اس وقت نین نہ تم پہ غالب ہے سستی نہ غالب آئے اور اثر کے وقت میں کوئی مصروفیت تمہارے غالب نہ آئے تو تم ان نمازوں کو اچھی طرح سے پڑھو کا ذکر اور جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگی لیکن ہماری غفلت ہماری مصروفیت ہم اپنے گھر میں بچوں میں مال جاب اور ٹریولنگ آنا جانا اس وقت دفتر سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور نمازیں خراب ہو رہی ہیں حالانکہ ہم نمازوں کے حفاظت کریں تو اولین وقت میں جہاں بھی ہیں وہاں پر نماز پڑھ لیں اس کے بعد سفر کر لیں اس کے بعد ہم اپنی مقام سے نکلیں اور دوسری جگہ چلے جائیں جو بھی یعنی مصروفیات ہیں اس وقت اگر ہم راستہ نکالنا چاہیں تو راستہ نکال سکتے ہیں اور قرآن کے اندر بھی نمازِ اثر کے بارے میں خاص طور پر ہدایات آتی ہیں کہ حافظ اللہ السلوات والسلات الوسطہ یہ صورت البقرہ کی آیت ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی صلات الوسطہ وَقُومُ لِلَّهِ قَانَتِين اور اللہ کے سامنے قانتین کی طرح بادب اور فرمہ بردار بندوں کی طرح کھڑے رہو صلات الوسطہ جو ہے اکثریت کا اس میں خیال یہ ہے کہ نمازِ اثر ہے جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نمازِ فجر ہے تو بہرحال دونوں نمازوں کی اہمیت جو ہے وہ اس حدیث کے اندر بھی ہمیں پتہ جال رہی ہے اس کے علاوہ بھی حدیث ہیں یہ حضرت فضالہ لحسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں ابھی دعوت کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو باتیں سکھائیں ان میں یہ بات پہ تھی کہ پانچوں نمازیں پر محافظت کرو تو میں نے کہا کہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے بہت کام ہوتے ہیں آپ مجھے ایسا جامعہ کام کرنے کا حکم دیجئے کہ جب میں یہ کروں تو کافی ہو جائے عطاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثرین پر محافظت کرو یعنی اثرین کی نمازیں جو ہیں وہ حفاظت کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کرو تو اثرین کا لفظ تو کہتے ہیں ہماری زبان میں مروش نہ تھا تو میں نے پوچھا کہ اثرین کیا ہے تو آپ نے فرمایا دو نمازیں جو ایک سورج جنکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی فجر اور اثر یعنی ان دو نمازوں کی خاص طور پر حفاظت کرو حفاظت کیا ہوتی ہے کہ ایک تو وہ پڑھی جائیں باروقت پڑھی جائیں اور اچھے طریقے سے پڑھی جائیں فجر کی نماز اور اثر کی نمازیں جو ہیں یہ بہت ساری چیزوں سے کافی ہو جائیں گی مطلب یہ نہیں کہ واقعے نمازیں نہیں پڑھنے واقعے تو پڑھنے ہی ہیں لیکن ان دو نمازوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے اور یہ حدیث بھی ہم نے دیکھی کہ جس میں آیا کہ اللہ کیا تمہیں دیدار نصیب ہوگا اگر تم یہ دو نمازیں جو ہیں یہ پڑھو گے آگے بھی ہم حدیث پڑھیں گے پتہ چلے گی کہ فرشتے جو ہم اس نماز کے لئے جمع ہوتے ہیں اگلی حدیث ہوئی ہوگی اس کو ہم دیکھیں گے ایک اور حدیث آتی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر حضرت امارہ سے یہ روایت ہے کہ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہ ہوگا جو سورے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور عرص کی نماز مطلب یہ ہے کہ دو نمازیں جو ہیں یہ جہنم سے نجات دلانے والی ہیں نماز تو ویسے ہی جہنم سے نجات دلانے والی ہے برائیوں سے رکنے والی ہے لیکن یہ دو نمازیں خاص طور پر جہنم سے نجات دلائیں گی حضرت ابو مسلم عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جو شخص دو اٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا دو اٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں فجر اور اثر تو یہاں پہ بھی دو نمازوں کا ذکر ہے ان نمازوں کی ہم محافظت کریں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک روایت ہے ابن ماجہ کے اندر ہے یہ کہ جب مہیت قبر اندر پہنچتی ہے تو اسے سورج ڈوبتا نظر آتا اور وہ آنکھیں ملتا ہوا شخص اٹھ پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو نماز پڑھ لینے دو یعنی اس کو نماز کی اتنی عادت ہوتی ہے اور اثر کی نماز کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں سورج گروب نہ ہو جائے میری نماز رہ نہ جائے قبر میں بھی اس کو اس نماز کی فکر ہوتی ہے اور جب قبر میں ڈالا جائے گا تو بڑا بڑاک اٹھے گا اور پرشتوں سے کہے گا کہ ہٹو پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو تو شاید وہ چیز اس کے لئے کافی ہو جائے پرشتے اس سے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے یعنی اس کے نماز کی جو کیفیت ہے نمازوں کی محافظت کی وہیں اس کے لئے بشارت بن جائے تو بھرحال نماز اثر جو ہے بہت اہم نماز ہے اور جہاں میں پتا چل رہا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا وہیں پہ میں پتا چل رہا ہے کہ اگر ان نمازوں کو کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لئے بھی بڑی سخص سزا ہے تو اس حدیث سے میں پتا چلا کہ نماز فجر اور نماز اثر کی پابندی کرنے والوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا آخرت میں انہیں اللہ تعالیٰ کی روئیت جو ہے وہ نصیب ہوگی اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ان کو مغلوب کر کے انسان کوئی اٹھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں داخل ہوگا اگلی حدیث جو ہے یہ حدیث نمبر پانچ سو تیس ہے اور یہ حدیث ابو حرائرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بombا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکتم باللیل وملائکتم من نہار کہ تمہارا فرشتے جو ہیں وہ تاقب کرتے ہیں رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد تم میں آتے ہیں تاقبون جو فرشتوں کے آپس کے لئے ہے کہ ایک دوسرے کا وہ تاقب کرتے ہیں کہ ایک گرو zeitاتا ہے تو دوسرا گرو آتا ہے کہ رات اور دن کے فرشتے تمہارے ساتھ پس میں ایک دوسرے کے ساتھ تاقب کرتے ہیں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاطِ الْفَجْرِ وَصَلَاطِ الْأَسْرِ اور فجر اور اثر میں دونوں کا اجتماع ہوتا ہے یعنی رات والے فرشتے جب آتے ہیں تو اس وقت اثر کا نماز ہوتا ہے دن والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور صبح جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو رات والے فرشتے جاتے ہیں اور دن والے فرشتے آتے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کا پیچھے اس طرح سے کرتے رہتے ہیں آتے اور جاتے رہتے ہیں تو جب کیا ہوتا ہے کہ سمیع عرش اللہ زینہ بات وفیقم جب رات والے فرشتے جاتے ہیں اور اللہ کے پاس وہ پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سمیع عرش اللہ زینہ بات وفیقم جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری تھی فجر کے وقت جاتے ہیں فیس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے انسانوں کو جانتا ہے اسے پتا ہے کہ کون شخص کیا کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ گواہی لینے کے لئے فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا فیقولون دیکھ انداز کتنا پیارا ہے نا میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا فیقولون وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے جس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے اس سے بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے ہمڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کو پتا ہے اللہ جانتا ہے لیکن اللہ فرشتوں سے گواہی لینے کے لئے ان سے کہلوائے گا اور ہمیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے جو ہیں ایک گروہ دوسرے گروہ کے بعد آتا ہے گروہ در گروہ وہ آتے ہیں رات والے آتے ہیں تو دن والے جاتے ہیں اور دن والے آتے ہیں تو رات والے جاتے ہیں اپنے اپنے ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں تو جب وہ ڈیوٹی کے بعد وہ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا تو ظاہرہ دونوں نمازوں کے وقت میں ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں فجر میں تلوی شم سے پہلے اور اثر میں گروہ وہ شم سے پہلے تو فرشتے پھر شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے ان بندوں کو نماز کی حالت میں چھوڑا تھا جب ہم گئے تھے اس وقت وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم آئے ہیں تو وہ اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا اس کے اُلٹ جو بھی صورت ہوتی ہے تو اسی لیے جو سور بن اسرائیل کے اندر آتا ہے کہ انہ قرآن الفجر اکانہ مشہودہ کہ قرآن جو فجر کے وقت پڑھا جاتا ہے اس کی فکر کرو کہ فجر کا قرآن گواہ ہی دے گا تو مشہود کا مطلب کیا ہے اس وقت ملائکہ جمع ہوتے ہیں یعنی صبح والے فرشتے جو رات والے فرشتے ہیں وہ بھی ابھی گئے نہیں ہیں اور جو صبح والے دن والے فرشتے ہیں وہ آ گئے ہیں تو وہ نماز کے وقت میں جمع ہوتے ہیں نماز باجمات کے اندر فرشتے بھی ساتھ جمع ہوتے ہیں تو انسانوں کے فرشتے سب کے سب ہر فارق کے ساتھ دو دو فرشتے ہیں تو سارے فرشتے اس وقت جمع ہوتے ہیں اور جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے فجر میں ہمیں پتہ نہیں کہ ہم پیچھے اس کو پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ سے سو آیات کے درمیان یا اس سے کمیہ زیادہ پڑھا کرتے تھے تو کیوں پڑھتے تھے کہ فرشتے سب جمع ہوتے ہیں اور وہ جا کے اللہ کے حضور گواہی دیتے ہیں کہ اپنے اس حال میں چھوڑا کہ بندے ترے تیرا ذکر کر رہے تھے تو اس لحاظ سے کر ہم دیکھ رہے تو اس حدیث معلوم ہوتا ہے کہ پجر اور اس کے نمازیں دوسری نمازوں کے بنسبت زیادہ فضیلت والی نمازیں ہیں اور ان میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور فرشتوں کا یہ اجتماع انسانوں کے حق میں شہادت اور استغفار کا باعث ہوتا ہے کیونکہ ایک قرآن کے اندر بھی آیا ہے اور ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ فرشتے یہ شہادت دینے کے بعد کہتے ہیں فَقْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّين کہ اللہ ان نمازیوں کو قیامت کے دن بخش دینا اور پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نماز کا مرتبہ جو ہے وہ تمام عمال صالحہ میں سب سے بڑھ کے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نمازی کے بارے میں سوال جواب کرتا ہے اور فجر اور اثر کا وقت بہت بابرکت وقت ہے بعض روایات کے مطابق صبح کے بعد تقسیم رسک کا وقت ہے اور دن کے آخرے حصے میں عمال اللہ کے زور پیش ہوتے ہیں تو ان دونوں وقتوں میں نماز کا احتمام جو ہے وہ انسان کے رسک میں برکت اور عمال صالحہ کی قبولیت کا باعث ہوگا اور ہماری عمت کو اس عمت کو دوسری عمتوں پر فضیلت ہے کہ نمازوں کی ادائیگی کے وقت باقاعدہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کی دلیل ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہمیں ان امور غائبیہ کے تعلیم دیتے ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے ہمیں نہیں پتا ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فرشتے آئے ہیں جا رہے ہیں تمہیں دیکھ رہے ہیں بہت ساری ایسی حدیث ہیں جن کا ہمیں پتا چلتا ہے اور اسی سے ایک اور بھی حصول نکلتا کہ میں بہت چکنہ رہنا چاہئے کہ فرشتے تو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور ہمارے عمال نوٹ کر رہے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا نوٹ کر رہے ہیں ہماری کیفیات نوٹ کر رہے ہیں اور یہی جا کے گواہی دیں گے ہم کیا کر رہے تھے فجر کے وقت اگر ہم سو رہے تھے جا کے کہہ دیں گے کہ وہ تو سو رہے تھے نماز اسے نہیں پڑی اور اس چیزے میں یہ بھی خیال لکھنا چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی ہم سونا جائیں بلکہ سورج نکلنے تک انتظار کریں اگر سونا بھی ضروری ہے کوئی ایسی وجہ ہو گئی ہے تو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک انتظار کریں اس وقت تک اللہ کے ذکر اذکار کرتے رہیں تاکہ فرشتے جا کے ہماری گواہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اچھی دیں اور پھر جب فرشتوں کا اشتماع ہوتا ہے اس وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں فرشتے ہماری دعاں پہ آمین کہتے ہیں وہ دعاں کے قبولیت کے وقت ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنی حجات بھی اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے مغفرت بھی طلب کریں وہ اوقات جو ہیں وہ قبولیت دعا کے اوقات ہیں اور ایک اور بڑی پیاری بات پتا چلی ہے کہ فرشتے جو ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں ہماری گواہی بھی اچھی دیتے ہیں اور ہمارے لئے استغفار بھی کرتے ہیں تو ہمیں بھی فرشتوں سے محبت کرنے چاہیے اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں ان سے ہم حیاء کریں اللہ سے حیاء کریں اور فرشتوں سے حیاء کریں اور ہم غلط کام نہ کریں تو بہرحال حدیث جو ہے وہ نمازِ اثر کے بارے میں ہے تو ہم نمازِ اثر کی حفاظت کریں اور خاص اتمام کے ساتھ اس نماز کو ادا کریں تاکہ ہماری اچھی گواہی اللہ کے حضور ہو اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور روزِ محشی رمی اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہو وآخر دامانہ ان الحمدللہ رب العالمین